بسم اللہ الرحمن الرحیم ڈاکٹر احمد آئیڈیاز میں میں ہوں محمد اجمل آج کا ٹاپک ہمارا ہے لاؤ برڈز کا بزنس اس میں لاؤ برڈ موٹیشنز اور کامل لاؤ برڈز شامل ہیں اور نیو فینسیرز کے لیے اسپیشلی کے نیو فینسیرز کس میں کام کریں گے پچھلی ویڈیو میں میں نے فینچیز اور ان کی موٹیشنز پر بات کی تھی جس کو دوستوں نے بہت زیادہ پسند کیا اور کافی دوستوں نے اس پر تنقید بھی کی یہ مجھے بہت اچھا لگا کہ کامل کامل دوست اس کو دیکھتے ہیں اور اس میں کریٹیسائز کرتے ہیں کریٹیسائزم جو ہے وہ سب دوستوں کا حق ہے جو چیز اچھی لگے گی اس کو اپریشیٹ کرنا اور کریٹیسائز کرنا یہ ایک پوزٹیوٹی کی بات ہوتی ہے آج ہم لاؤ برڈز اور ان کی موٹیشنز پر بات کریں گے آج کل پاکستان میں لاؤ برڈ کی دنیا دو عصو میں تقسیم ہو چکی ہے ایک کامل لاؤ برڈز ہیں جس میں فیشلز لیٹینو لیٹینو پرسناٹا لیٹینو پرسناٹا ریڈ آئی البینو البینو بلیک آئی البینو ریڈ آئی وغیرہ شامل ہے اور ان برڈز کو جہاں ہے اور جیسے ہے کی بنیاد پر جہاں چاہیں آپ سیل بھی کر سکتے ہیں آپ کوئی مقصود آپ کو پلیٹ فارم پر استعمال کرنا نہیں پڑے گا سیل پرچیز میں بھی اور ان کا باقی ہر چیز جو ہے آپ آسانی سے اس میں کر سکتے ہیں دوسرے نمبر پر لاؤ برڈز کی موٹیشنز ہیں جس میں پاربلو یو وینڈ ڈن فیلو کریمینو ڈکینو وغیرہ وغیرہ اس میں شامل ہے اور یہ برڈز آپ کو عام مارکٹ سے نہیں ملیں گے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ پاکستان میں لاؤ برڈ موٹیشنز کا ایک مخصوص طبقہ ہے اور ان کی ایک منوپلی ہے انہی سے ہی آپ یہ برڈز ملیں گے اور آپ سیل بھی انہی کو بھی کر سکیں گے کیونکہ انہوں نے اپنی اپنی مارکٹ کیپچر کی ہوئی ہے اور اپنی مارکٹ میں نئے فینسیرز کو انوائیڈ کرتے ہیں مختلف پروگرام کرتے ہیں اور پروگرامز میں سے لوگوں کو موٹیویٹ کیا جاتا ہے کہ آپ لوگ آئیں ہمارے پاس اس میں لاؤ برڈ کے بزنس میں اور اس میں لاکھوں بلکہ کرونوں روپے کے اس میں بتایا جاتا ہے کہ اس میں اتنا پرافٹ ہے ہزار لاکھوں کی انویسمنٹ ہے اور کرونوں کا پرافٹ ہے اور ویدن نو ٹائم یعنی ایسے سمجھ لیں کہ دو چار چھے مہینوں میں تو یہ سارا کچھ ہو رہا ہے سچ بھی ہو سکتا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے مہرحل اس میں جو بھی آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے جتنا کچھ بھی آپ نے دیکھنا ہے وہ سارے کا سارا آپ کے سامنے رکھیں گے جی نیو فینسیر جب موٹیشنز میں کام کرتے ہیں اور اس میں انویسمنٹ کرتے ہیں بلکہ بھاری انویسمنٹ کرتے ہیں تو ایک سال بعد یا دو سال بعد ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ جو ان کی آگے بریڈ آتی ہے بریڈ کو سیل کرنے کا ہوتا ہے جو پرندہ آج وہ ایک لاکھ یا دو لاکھ کا پرچیز کرتے ہیں یا ایک پیر دو چار لاکھ کا پرچیز کرتے ہیں اس کی قیمت اگلے سال دو سال میں ففٹی پرسنٹ بھی نہیں رہتی پھر ان کو سیل کرنے کا بھی مسئلہ ہے ان کو اسی طرح ہی ضرورت پڑتی ہے جس طرح سینئر فینسیرز کر رہے ہیں کہ نئے سیرے سے اپنے اپنے فینسیرز تلاش کریں گے اور ان کو یہ سیل کریں گے اور ان سے نئی کالونیاں بنائیں گے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاو برڈ موٹیشنز کی قیمتیں اتنی زیادہ کیوں ہیں اس میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں نمبر ایک لوکل مارکیٹ میں برڈ کی ڈیمانڈ اور سپلائی کہ لوکل مارکیٹ میں برڈ کی ڈیمانڈ کیا ہے اور سپلائی کیا ہے اس کا طریقہ کار کیا ہے نمبر دو آ جاتی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ میں برڈ موٹیشنز کی قیمتیں اور پاکستان کی برڈ مارکیٹ کی جو قیمتیں ہیں ان کو کمپیر کیا جاتا ہے ان میں پاکستان کی اور اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لاو برڈ کی موٹیشنز کی قیمتیں اتنی زیادہ کیوں ہیں اس میں دو چیزیں کار فرما ہوتی ہیں ایک لوکل مارکیٹ میں برڈ کی ڈیمانڈ اور سپلائی اور دوسرے نمبر پہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں برڈ کی موٹیشنز ان کی قیمتیں ہیں اور پاکستان کی مارکیٹ میں ان برڈ کی قیمتوں کا تقابلی جائزہ اکنامک پوائنٹ آف یو سے اگر ہم ان باتوں کی وضاحت میں جائیں تو ہم یہ دیکھیں گے کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں لو برڈ موٹیشنز پر ڈیمانڈ اور سپلائی کا اصول کار فرما نہیں ہوتا اس کی وجہ کہ پاکستان میں جتنے بھی لو برڈ موٹیشنز پر کام ہو رہا ہے یہ انٹرنیشنل مارکیٹ کا تو اسے تعلق نہیں ہے لوکل مارکیٹ ہے اور لوکل مارکیٹ میں جتنے بھی پرندے جو موٹیشنز میں خاص طور پر اور ان کی میں لو برڈ کی بات کروں لو برڈ موٹیشنز میں جتنے بھی پرندے ہیں ان کی اپنے طور پر قیمتیں فکس کی جاتی ہیں سپوز کہ کئی موٹیشنز تیار کرتے ہوئے کوئی پرندہ ایک تھوڑی سی یونیک اس کے پروں کا رنگ تھوڑا سا نکل آیا تو اس کی قیمت اپنی مرضی سے دو لاکھ رکھ لی جائے یا دس لاکھ رکھ لی جائے کوئی پوچھنے والا نہیں تو اس طرح سینئر جو فینسیرز ہیں ان سے میں معذرت کے ساتھ کہ ان کی ایک منوپلی ہے اور اس وجہ سے وہ لوگ اپنے جونئرز کو دعوت دیتے ہیں ان کو انویسمنٹ کرواتے ہیں انویسمنٹ کرانے کے بعد پھر وہ ایک مارکیٹ جو یعنی ایسے سمجھ لیے خود ساختہ مارکیٹ کریئٹ کی جاتی ہے دوسرے نمبر پہ انٹرنیشنلی اگر اس کو دیکھا جائے تو انٹرنیشنلی اپن مارکیٹ میں جو اور ہمارے پاکستان کی مارکیٹ جتے ہیں بھی ریٹس ہیں اس میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے اٹ لیسٹ ٹین ٹائم ریٹس انٹرنیشنل مارکیٹ کے کم ہے پاکستان کی لوکل مارکیٹ کی نصف اور جس وجہ سے وہ فینسیرز یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جب ہم اس مارکیٹ میں ان ہو جاتے ہیں یا اس سسٹم میں ان ہو جاتے ہیں تو پھر یہ سسٹم کو چلانے کے لیے ہمیں ایک خود ساختہ مارکیٹ کرنی پڑے گی اور دوستوں کو لوگوں کو اس میں موٹیویٹ کرنا پڑے گا جیسے جیسے وہ دوست اس میں انٹر ہوتے جائیں گے ہم اپنے کام کو چلاتے رہیں گے اور یہ سدہ بہار کام اب اس کو نہیں کہا سکتے ایک سٹیج آتی ہے ایکنومک پوائنٹ آگیو سے ایک سٹیج آتی ہے اس سٹیج کے بعد آپ لوگ اس مارکیٹ کو مزید انحاس نہیں کر سکتے وجہ کیا ہے کہ وہاں ایک ڈیمانڈ اور سپلائی کا رول کار فرما ہو جاتا ہے کہ اس پرندے کی ڈیمانڈ کتنی ہے اور اس کی سپلائی کیا ہے اب جب سپلائی زیادہ ہونی شروع ہو جائے گی آٹومیٹکلی قیمتیں کم ہو جائیں گی وہ پرندہ کامن ہوتا جائے گا اس کی میں چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ شروع شروع میں آج سے چار پانچ یا چھ سال پہلے جب فیشرز پاکستان میں انٹرڈوز ہوئے تو ان کی قیمت ہزاروں میں تھی بہت زیادہ قیمت تھی تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ فیشر پانچ چھ سو روپے پیر کے حساب سے بھی سیل ہوتا رہا اب جا کے اس کو پچی سو دوزار تین ازار کی رینج میں اس کی قیمت اب آگئی یا دوبارہ نیسی ریسے تو اسی طرح یہ ڈان فیلو اور باقی سارے ڈکینوں وغیرہ اور جتنے بھی یہ موٹیشنز ہیں ان پر بھی یہی کچھ ہی ہونا ہے کہ آپ جتنا کام کر لیں یعنی ایسے سمجھ لیں کہ جتنا آپ کام کریں گے جتنا اس پر محنت کرنی ہے اسی حساب سے آپ نے پرافٹ کمالینا ہے اور جتنی جلدی کمالیں اس کے بعد جو رہ جائیں گے وہ پرافٹ نہیں کمائیں گے بلکہ وہ پھر بچارے دیکھیں گے ہماری برڈ مارکیٹ پوری کی پوری کیپچرڈ ہے اس لیے نیو فینسیرز سے میری ریکویسٹ ہے کہ اس کیپچرڈ مارکیٹ میں آپ پارٹیسپیٹ نہ کریں آپ کا نیا بزنس ہے نئی چیز ہے نئی جگہ آپ نے انویسمنٹ کرنی ہے آپ کا ایکسپیرنس نہیں ہے آپ کے پاس یوٹیوب میں ہر چیز موجود ہے میرے خیال میں ہزاروں کی تعداد میں آپ کے پاس ویڈیوز موجود ہیں جس میں آپ کو کون سے پرندے پالنے ہیں سیزن کیا ہے کتنی ایج کے پرندے پرچیز کرنے ہیں کب تک اور ان کا کیا پرافٹ ہے بیماریاں ایون کے ہر چیز آپ کے پاس موجود ہے آپ کسی کی منٹیں کرنے کی بجائے کسی کے پاس جا کے انویسمنٹ کرنے کی بجائے پوچھنے کی بجائے آپ خود یوٹیوب پہ جائیں یوٹیوب پہ سرچ کریں اس پہ میں تو یہ کہوں گا کہ کم از کم دو تین مہینے یوٹیوب پہ برز کی جو موٹیشنز یا جو کام آپ کرنا چاہ رہے ہیں اس کی فائلیں آپ چیک کریں اس کے چینلز چیک کریں دیکھیں جب آپ کے پاس ایک کمپریینسل نالج آ جائے تو پھر بڑے آرام سے آپ اس میں انویسمنٹ کریں لیکن انویسمنٹ کرنے کے لیے بھی میں آپ سے یہی سجیش کروں گا کہ آپ نے جیسے انویسمنٹ کرنی ہے تو انویسمنٹ آپ ایک لور لیول پہ کریں گے یعنی تھوڑے سے پرندے آپ رکھیں ضروری نہیں ہے کہ آپ نے بہت زیادہ اس کی پرندے رکھ لینے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو کنٹرول کرنا سنبھالنا کیونکہ آپ کے لیے ابھی ایک فیزیکلی کے پڑھ کے نالج لینا اور ایک فیزیکل نالج جو ہے اس میں بڑا فرق ہوتا ہے آپ تھوڑی سی انویسمنٹ کریں کرنے کے بعد آپ اس پر ورکنگ کریں ایک سال کے بعد آپ کے پاس اس کا ہنڈرڈ پرسنٹ نالج بھی آ جائے گا بلکہ آپ دوسروں کو نالج دینے کے برابر ہو جائیں گے کہ آپ کہیں گے کہ میرے پاس اس کا پورا نالج ہے اور اگلے سال آپ جتنی چاہے انویسمنٹ کر لیں اس میں کوئی شک نہیں کہ لاؤ برڈز کے بزنس میں بہت زیادہ پرافٹ ہے آپ ایک کامل لٹینو رکھ لیں لٹینو پرسناٹا رکھیں البینو ریڈ آئی یا البینو بلیک آئی رکھیں آپ ان کے دیکھیں کہ بچوں کی تعداد آپ ایک سیزن میں اگر آپ تھوڑی سے میند کر لیں تو پندرہ سولہ بچے ایک سیزن میں آپ لے سکتے ہیں جب پندرہ سولہ کی تعداد میں آپ کے پاس پرندے آئیں گے تو آپ اس کو ملٹیپلائی کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کتنا اس کے اوپر گین کیا کیا اور کتنا اس کا اوپر آپ کی انویسمنٹ کیا ہے اس سارا کچھ آپ اس کی خود ہی کیلکولیشنز نکال سکتے ہیں جو میں بات کر رہا ہوں موٹیشنز کی اور باقی سسٹم کی اس سلسلے میں ایک ہمارے لاہور کے دوست ہیں محمد جمیل ناز صاحب انہوں نے بھی اس سلسلے میں اپنا فیس بک پر ایک اچھی خاصی ڈیٹیل لیکچر کی دیا تھا کہ آپ ان چنگلوں میں ان چکروں میں نہ پڑھیں خاموشی سے آپ اپنا بزنس کریں اور جمیل صاحب کے اس لیکچر کے بعد اچھا خاصہ فیس بک پہ بھی اور یوٹیوب پہ بھی شور مچا کہ جی آپ نے یہ ہمارا جو ہے خلاف بات کی ہے مسئلہ یہ ہے کہ میری بھی یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی اسی طرح کی ہے اس میں میرا مطلب کسی کی حوصلہ شکنی کرنا کسی کے خلاف بات کرنا قطر نہیں ہے میں صرف نیو فینسیرز کے لیے ہی یہ ویڈیو بنا رہا ہوں کہ ہمارے جتنے بھی دوست نیو فینسیرز اس فیلڈ میں آنا چاہتے ہیں وہ ان موٹیشنز کے چکر میں نہ پڑیں ہاں البتہ اگر آپ کے پاس بہت پیسہ ہے آپ کو پیسے کی کمی کوئی نہیں ہے تو ایک موٹیشن چھوڑے جتنی برزی موٹیشنز رکھیں آپ پھر تو کوئی ٹنشن نہیں لیکن جن کے پاس پیسہ کم ہے تھوڑے تھوڑے پیسے ہیں پتہ نہیں کس طرح گھٹے کیے جاتے ہیں حالات آپ کے سامنے ہیں میں گھائی کمر توڑ ہے تو ہر چیز کی بربادی ہو رہی ہے تو یہ ایک بہت آسان سا کام ہے اس میں میں تو یہ انوائٹ کروں گا کہ جو بچے سٹوڈنٹس ہیں جو ہاؤس ہولڈ خواتین ہیں یا ایسے لوگ جو بزرگ ہیں گھروں میں بیٹھے ہیں کوئی کام نہیں ہیں یا بے روزگار دوست ہیں وہ تھوڑے تھوڑے پیسے یارے دس بیس ہزار پچاس ہزار پیہ نکالنا کوئی ٹینشن نہیں ہے آپ دس بیس پچاس ہزار سے یہ کام سٹارٹ